سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرکار نے کسان کو مافیا قرار دیا ہے آج کی تازہ خبر یہ سرکار ہر دفعہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ جب انہیں کوئی نہیں ملتا تو ہم کسانوں پر یہ ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ سرکار نے یہ خبر کیوں چلائی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ کسانوں سے سستے داموں فصل خرید کر آگے مہنگے داموں میں بیچیں یہ تو سرہ سر ظلم ہے اس طرح کسانوں کو بہت نقصان ہوگا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ سب گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی بھی کسان اپنی فصل نہیں کاٹے گا تاکہ نہ ہمیں فائدہ ہو نہ ہی سرکار کو فائدہ ہو اگر انہوں نے ہمیں مافیا کہا ہے تو ہم اس دفعہ انہیں مافیا بن کر دکھائیں گے نہیں بلال بھئی ایسا کرنے سے تو صرف کسانوں کا نقصان ہوگا ہم نے پورا سال میند سے فصل لگائی ہے ایسے کیسے سب کچھ جایا کر دیں اگر سرکار نے ایسا کیا تو طیب کو بہت نقصان ہوگا جیسے اس بیچارے کو گنوں میں نقصان اٹھانا پڑا تھا جلدی سے موٹن بند کرو میں نے نالا باندھی ہے ارے علی آؤ میں تمہاری طرف ہی جا رہا تھا کل سے گنے کی کٹائی شروع کرنی ہے تو تم سب کی ضرورت ہے اپنے سارے دوستوں کو بتا دو کہ کل فجر کی نماز پڑھ کر یہاں آ جائیں کوئی فائدہ نہیں تیب بھائی فصل جیسے کھڑی ہے اسے کھڑی رہنے دیں ورنہ اسے کٹ کر آپ کو نقصان ہوگا کیا مطلب تمہاری بات کا میں کچھ سمجھا نہیں اگر فصل نہ کٹی تو میں نے جن جن لوگوں سے ادھار لیا ہے ان کو واپس کیسے کروں گا اس فصل پر تو میری ساری جمع پونجی لگی ہوئی ہے سرکار نے اعلان کیا ہے کہ کسان اس ملک کا سب سے بڑا مافیا ہے اور سننے میں آیا ہے کہ گنوں کی طرح اس طفعہ گنے کو بھی کم ریٹ لگے گا سرکار ایسا کیسے کر سکتی ہے یہ ملک ہم کسانوں کی وجہ سے چلتا ہے ہم سرکار کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ سرکار ہماری وجہ سے ہے ہمیں یہ بات پنچائت میں لے کر جانی چاہیے ہاں بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چلیں گاؤں والو میں نے خبر سن لی ہے اور اب آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے پنچائت آپ کا اس میں ساتھ دے گی سرپائی صاحب سرکار ہم کسانوں پر اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہے ان کو سمجھ کیوں نہیں آرہی کہ کسان جب فصل کاش نہیں کرے گا تو ملک میں اناج کی کمی ہو جائے گی کیوں چاچا جی یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے میں اپنے ایمیل اے صاحب سے بات کرتا ہوں کہ اس بات کو اسمبلی تک پہنچائیں اور اس مسئلے کو حل کروائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایمیل اے صاحب ہماری بات سنیں گے آخر وہ بھی سرکار کا ہی حصہ ہیں وہ ضرور سنیں گے آخر وہ بھی کسان ہیں ان کو بھی اب یہ فصل کی فکر ہوگی انہیں ہماری بات سننی ہی پڑے گی آخر وہ ہماری وجہ سے اسمبلی تک پہنچیں ٹھیک ایسر پانچ صاحب اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں تو آپ ان کے پاس ضرور جائیں اور انہیں ساری بات بتائیں مجھے امید ہے کہ وہ ہماری ضرور مدد کریں گے آخر وہ بھی کسان ہیں اور ہاں انہیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ملک کسانوں سے ہی چلتا ہے ٹھیک ہے آپ اتمنان رکھیں میں ان سے جا کے بات کرتا ہوں کیا ہوا سر پانچ صاحب آج کیسے آنا ہوا گاؤں میں سب خیریت تو ہے خیریت تو نہیں ہے مہلے صاحب اسی لئے آپ کے پاس آیا ہوں سرکار نے اعلان کیا ہے کہ کسان مافی ہے اب آپ ہی بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا جو کسان کو مافیا کہا جا رہا ہے سرکار کو تو چاہیے کہ کسان کے ساتھ ہمدردی دکھائیں اگر ہم کام نہیں کریں گے تو ملک میں انعاج کی کمی ہو جائے گی جی یہ خبر تو میں نے بھی سنی ہے اور میں بہت پریشان ہوں اس بات پر کہ سرکار کسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے آپ ہماری آواز اوپر تک پہنچائیں کہ سرکار ہمارے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں ورنہ ہم اس دفعہ میلوں میں گنہ نہیں دیں گے اور ملک میں چینجی کی شوڈج کر دیں گے نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اسی وجہ سے تو سرکار آپ کو مافیا کہہ رہی ہے تو کیا کریں ایمیلے صاحب جب سرکار ایسے ریٹ نکالتی ہے جس میں ہمارے خرچے بھی پورے نہ ہو تو ہمیں ایسے قدم اٹھانے ہی پڑتے ہیں سرکار کا کچھ نہیں جائے گا ایسا کرنے سے ہم کسانوں کے نقصان ہوگا آپ جائیں میں نے کل اسلام آباد جانا ہے میں یہ مدہ وہاں پر ضرور اٹھاؤں گا ٹھیک ہے ایمیلے صاحب خدا حافظ جی سرپینڈ صاحب کیا کہا ایمیلے صاحب نے سرکار ہمارے مطالبات مانیں گی یا نہیں اب ہماری فصل بھی تیار ہو چکی ہے اگر ہم نے اس سے تھوڑی سی دیر کی تو ہماری ساری فصل خراب ہو جائے گی ہمیں بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے کوئی بھی فصل کو ہاتھ نہیں لگائے گا میں کل ایمیلے صاحب کے پاس گیا تھا اور ان کو ساری بات بتائی تھی انہوں نے کہا میں آج اسلام آباد جاؤں گا اور کسانوں کے حق میں آواز اٹھاؤں گا نیچے سے لے کر اوپر تک سب ملے ہوئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سرکار ہم کسانوں پر رحم کرے گی جیسے انہوں نے ہمیں گندوں میں نقصان دیا ویسے ہی اب بھی ہمیں نقصان دیں گے کیا کہا ہے ایمیلے صاحب نے ہمارے حق میں تو کچھ بھی نہیں کہا ہوگا مبارکو سرکار نے ہمارے مطالبات مان لی ہیں کیا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں جی ہاں ایمیلے صاحب کہہ رہے ہیں اس دبعہ گننے کا ریٹ کسان کو خوش کر دے گا خدا یا تیرا شکر ہے شکر ہے کہ سرکار کو یہ بات سمجھ آگئی کہ کسان اس ملکی ریڑ کی ہڈی ہیں اور یہ ملک کسانوں کے بغیر نہیں چل سکتا